اسلام علیکم دوستو ہم تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اگر کسی نے دو ویکسی لگوا رکھی ہیں اور ایک فروری دوہجار بائیس کے بعد میں وہ سعودیرب آنا چاہتا ہے تو کیا بینہ بوسٹر ڈوس کے ان کی سعودیرب کا اندر انٹری ہوگی یا نہیں ہوگی اور اگر انٹری ہوگی تو کیا ان کو پارنٹین کا پیکیج لینا ہوگا اور اس کے علاوہ عرب اردنیوز میں جو ہے خبر آئی ہے کہ ابھی سعودیرب آنے کے لیے کون کون سے ڈوکیمنٹس کی ضرورت پڑے گی اور اس کے عل جو ہے کافی ساری جانکاری آئی ہوئی ہیں تو ویڈیو آپ آگے تک جرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ کو مل سکے اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جرور سبسکرائب پر لیجئے گا کیونکہ گیر ملکیوں سے ریلیٹڈ جو بھی بڑی خبر آتی ہیں چینل پر میں لے کے آتا رہتا ہوں تو سب سے پہلے یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں بوسٹر ڈوس کے بارے میں کیونکہ اس کے بارے میں کافی سارے لوگ کمنٹ بھی کر رہے تھے کہ بھائی ہم نے سعودر اپو اندر دو ویقسن لگوائی تھی اور ہم چھٹی پہ چلے گئے تھے لیکن ایک فروری کے بعد میں جو ہے میری واپسی ہے تو کیا مجھے قارنٹین کرنا ہوگا یا جن لوگوں نے صرف ایک ہی ویقسن لگوائی ہے یا جنہوں نے ویقسن نہیں لگوائی ہے یا انڈیا کی ویقسن لگوائی ہے اگر وہ ایک فروری کے بعد آئیں گے تو کیا بینا بوسٹر ڈوس کے لیے ان کی وہ انٹری ملے گی یا نہیں ملے گی تو یہاں پر ایک چیز میں کلیر کر دیتا ہوں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا جرور اپنے دوستوں کے ساتھ میں تاکہ ان کو بھی جانکاری ہو سکے اس میں اور کسی ایجنٹ کے چکر میں نہ پڑے اور وہاں پر جو ہے پیسے نہ فسادے اپنا نقصان نہ کریں تو دیکھیں منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے جو ہے کافی پہلے ایک جانکاری دی گئی تھی اور اسی پر جو ہے عمل کیا جا رہا ہے ابھی بھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر کسی کی سیکنڈ ڈوس کو لگے ہوگے آٹھ مہینے سے اوپر ہو جائیں گے یعنی آٹھ مہینے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو جو آپ کی توقع نام ہے سہیتی میں جو ہیلتھ سٹیٹس ایمیون دکھا رہا ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا تو اب جو ہے آپ اپنا حساب خود سے لگا لیں کہ آپ نے سیکنڈ ڈوس کب لگوائی تھی اور آپ کو جو ہے انڈیا گئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے اگر ایک فروری کے بعد میں سیکنڈ ڈوس کو لگے ہوئے آٹھ مہینے آپ کے ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں پھر توقع نامی سے سہیت میں سے ہیلتھ سٹیٹس جب ختم ہو جائے گا تو آپ کس طرح سے پروف کریں گے کہ آپ نے سعودہ ربکندر ویکسین لگوائی تھی تو یہاں پر جو ہے یہ ایک سوال بنتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک فروری کے بعد جن کی ویکسین کو لگے ہوئے آٹھ مہینے سے اوپر ہو جائیں گے اور وہ پروف نہیں کر پائیں گے کہ ہم نے ویکسین لی تھی سعودہ ربکندر تو ہو سکتا ہے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ان کو کوارنٹین کا پیکیج لینا ہوگا صرف ان کو ہی جو ہے کوارنٹین کا پیکج لینا ہوگ ہوگا یا ان لوگوں کو جنہوں نے سعودہ ربکندر ایک ویکسین لگوائی پھر وہ چھٹی چلے گئے ہیں یا ان لوگوں کو جنہوں نے انڈیا میں ویکسین لگوائی یعنی سعودہ رب سے بہر جس نے بھی ویکسین لگوائی ہے تو ان کو تو کارنٹین کرنا ہی ہوگا لیکن اگر آپ کی سیکنڈ ڈوز کو لگے ہوئے آٹھ مہینے نہیں ہو رہے ہیں سمجھے کوئی بھی مسکل نہیں ہے آپ جس طرح سے یہاں سے گئے تھے ویسے ہی آ جائیں گے آپ کو کارنٹین کا پیکیج نہیں لینا ہوگا تو یہ چیز میں نے کلیر کر دی ہے اور اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میں کیونکہ لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کنفیوز ہیں اور ایجنٹ بھی لوگ ڈراتے ہیں کہ آپ کو کارنٹین کا پیکیج لینا ہوگا ہے ایجنٹ بول رہا ہے ہمارا اس طرح سے لوگ کمنٹ کر رہے تھے اور ایک اور خبر آئی ہے ربوردی نیوز پر جس میں جان کر دی گئی ہے کہ ابھی اگر آپ سعودہ رب آتے ہیں تو آپ کو کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی کون کون سے ڈوک تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس ویلیڈ ویزا ہونی چاہیے ویلیڈ اگر آپ چھوٹی پہ گئے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے ریپورٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے بہتر گھنٹے کے اندر اندر والی اور توقع لائے اور صحتی کا جو ہے ہیلتھ پاسپورٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ پروف کریں کہ ہم نے ویکسین لی ہے سعود عرب کے اندر اور اس کے علاوہ قدوم یعنی کہ مکیم ڈورٹیس کے والی ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ کو اپنا ریسٹیزن کر لی لینا ہے فلائٹ سے بہتر گھنٹے پہلے بس یہ ڈوکومنٹ جو ہے آپ کو چاہیے اور جن لوگوں پر قارنٹین لازم ہے ان کو قارنٹین کا پیکیج بھی لینا ہوگا اس کے علاوہ ایک اور خبر یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ جو سعود عرب کا جھنڈا ہے اس کی بہروں میں تھی کی ہے اس کو جو ہے بھار فینک دیا تھا یعنی کچھرہ جو ہے اس میں رکھ کے بھار فینک دیا تھا اگر آپ نے نہیں دیک کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں جو ہے مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا ہی جو خبر آئی ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی یہ مسلمان تو کری نہیں سکتا اس طرح سے کیونکہ اس پہ قلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے تو مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا اور پچھلی ویڈیو میں میں نے یہی کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ جس نے یہ کیا ہے اس طرح کی حرکت کی ہے کہ وہ مسلمان نہ ہو کوئی گیر مسلم ہو اور اس نے جو ہے اس طرح سے فینک دیا ہوگا بہرومتی کی ہوگی لیکن مجھے بڑا ہی تاجب ہوا جب یہ خبر آئی میرے سامنا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودیرب کی جو جھنڈے کی بہرومتی کی ہے وہ چار بنگلہ دیشی تھے ان کو گرفتار کر لیا ہے بہت افسوس ہوا مجھے یہ چیز سنگے کہ بھائی بنگلہ دیش کے ہیں مسلمان ہیں تو پھر اس طرح سے جو ہے نہیں کرنا چاہیئے تھا بھائی بھی کنٹری کا فیلے وہ اس کی جو ہے رسپیکٹ کرنی چاہیئے بہرومتی نہیں کرنی چاہیئے جس طرح سے ہمارا جھنڈہ ہمارے لیے جو ہے پیارا ہے ویسا ہی جو دوسری کنٹری ہیں ان کے لیے جو ہے ان کا جو جھنڈہ ہے وہ ان کے لیے جو ہے رسپیکٹ فول ہے سبھی کنٹری کے جو جھنڈے ہیں ان کی جو ہے رسپیکٹ کرنی چاہیئے سبھی لوگوں کو لیکن مجھے بہت افسوس ہوا جب مجھے پتا چلا کہ پنگلہ دیش کے لوگوں نے جو ہے یہ حرکت کی ہے اس کے علاوہ ایک اور جان کر یہاں پر ماں آپ کو دینا چاہوں میں جیسے کہ ہمارے بہت سارے گیر ملکی ایسے بھائی ہیں جو فیملی کو یہ ہی پر ہی رکھتے ہیں اقامہ جو ہے بنتا ہے ان کا بھی اور مہینے کی چار سو ریال جو ہے فیز ہے اور ایک جان کر یہاں پر یہ آئی ہے اگر آپ نے یہاں پر فیملی رکھی ہوئی ہے اور آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو آپ کا اقامہ جب تک ایکسٹینڈ نہیں ہوگا جب تک آپ اپنی فیملی کی جو فیز ہے اقامہ کی چار سو ریال پر منت کے حساب سے وہ پینا کر دیں کیونکہ یہ جو ہے سوال پوچھا جا رہا تھا اس کے جواب میں جو ہے جان کر یہ آئی نکل گئے اس فیز کو جو ہے عربی میں رسوم المرافقین جو ہے کہا جاتا ہے اور اگر آپ جو ہے اس کو پین نہیں کریں گے تو آپ کا اقامہ بھی ایکسٹینڈ نہیں ہوگا یہ خبر ہم آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں مان لیجیے اگر آپ نے آپ پر فیملی رکھی ہے آپ نے جو ہے ان کو چھٹی پر بھیج دیا ہے لیکن آپ جو ہے ان کو واپس نہیں بلا رہے ہیں تو ایسی صورت میں بھی ہر مہینے آپ کو چار سو ریال جو فیز ہے وہ جمع کرنی ہوگی اگر آپ وہ فیز جمع نہیں کریں گے تب بھی آپ کا اقامہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگا تو اس جو ہے فیز سے بچنے کے لیے اگر آپ جو ہے واقعی میں بلانا نہیں چاہتے تو جو آپ کی فیملی کا اقامہ ہے اس کو کینسل کرا دیں آپ اپنے اپشار اگاؤن سے ہی اس کو کینسل کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کے اوپر جو چار سو ریال والی فیز ہوگی وہ نہیں رہے گی اور یہ چیز میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں بھی اس کے بارے میں جانگاری نہیں تھی اور انہوں نے اپنی فیملی کا جو ہے ایکسٹینڈری ویزا لگائی اور اپنی بھی لگائی اور چھٹ چلے گئے ہیں اب جو ہے اگامہ ایکسپائر ہو گیا کسی وجہ سے جو ہے وہ نیا آپ آئیں سفری پابندی کی وجہ سے اگر وہ صرف اپنے اگامی کی فیز پی کر رہے ہیں تو ان کا ایکسٹینڈ نہیں ہوگا آپ کو فیملی کی جو فیز ہے وہ بھی جمع کرنی ہوگی تب ہی ان کا اگامہ ایکسٹینڈ ہوگا اور ایک اور خبر یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا منسٹری ویل کی طرف سے جانگاری آئی ہے ان سے سوال کیا گیا تھا اگر کسی کو کرونا وائرس ہوا ہے تو کیا وہ بوسٹر ڈوز لگ ہوا سکتا ہے تو یہاں پر جو ہے جانگاری دی ہے انہوں نے جواب دیا ہے کہ کرونا وائرس سے سہتیاب ہونے کے بعد آپ جو ہے بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں اور آج کی کرونا وائرس کی ریبورٹ آپ کے ساتھ میں شہر کرنا چاہوں گا تو آج سعودی رب کے اندر چار ہزار پانچ سو چھبیس نیمری سامنا آئے ہیں پانچ ہزار سات سو بہتر لوگ اس بیماری سے سہتیاب ہوں ہیں تین موت ہوئی ہیں ساسو نوازی کریٹیکل کیس ہیں جن کو آئی سیو میں رکھا گیا ہے اور اگ دو لاکھ پچاسی آجان نو سو چودہ نئے فریش کوویڈ نائیٹین کی کیس نکلے ہیں اس کے علاوہ ایک اور خبر یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہوں گا ریاض میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کو گرفتار کر لیا ہے ناؤز بیلہ نبوت کا جو ہے وہ دعویٰ کر رہا تھا جھوٹا دعویٰ کر رہا تھا ٹویٹر پر ایک ویڈیو شیئر ہو رہی تھی جس میں وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا تھا اور جو پولیس اہلکار ہیں یہاں پر ان کو برا بلا کہہ رہا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے کافی گاڑیوں کو جو ہے جو نے نقصان پوچھایا ہے سوڑی رب پھندر اور اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کو دھمکایا ہے ان کو اسلح کے جور پہ جو ہے تو اس کو جو ہے الحمدللہ یہاں پر گرفتار کر لیا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کی طرف سے کچھ جروری سوال پوچھے گئے تھے لیکن ویڈیو جو ہے کافی لمبی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ کل آپ کے جو سوال ہیں ان کے جواب دوں گا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئ ہوگی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ